اسلام علیکم دوستو بلکل مشکل جو ہے وہ پیش نہ آئے تو دوستو بینہ وقت ضائع کیا کرتے ہیں ویڈیو کو آغاز سب سے پہلے میں آج کی تاریخ آپ کو منشن کرتا چلوں آج کی تاریخ ہے دوستو اکتس اگست دو ہزار چوبیس اور یہ ریڈ جو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آنے والے کل سنڈے کے ہیں دوستو تو سنڈے کی ڈیٹ بنے گی فرسٹ سٹیمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور ایک ستمبر دو ہزار چوبیس ایک نو دو ہزار چوبیس دوستو ریڈ بنے گی تو سب سے پہلے آغاز کریں گے فنج سے جتنے ہمارے ساتھ نئے دوست جڑے ہیں ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو میں شیئر کر دیں تاکہ کسی طریقہ سے معلوم آتی ویڈیو آپ تک ہماری بروقت پہنچتی رہے اچھا دوستو اس کے بعد ریڈ شروع کرتے ہیں فنج سے کومن فنج جو ہے وہ سالے تین سو سے لے کے چار سو کے درمیان میں وائٹ فنج کی تو وائٹ فنج بھی آپ کو بہت سانی جو ہے چار سو روپے سے لے کے پانس سو کے درمیان میں دیکھنے کو مل جائے گی سنو وائٹ وغیرہ جو جتنی اس میں فنجز وغیرہ ہیں بہت سانی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی دوستو یہ وقت ہے اس وقت آپ برڈز جو ہے وہ بائنگ کریں بہت اچھا وقت ہے اس وقت ریڈ بہت زیادہ نیچے آئے ہیں برڈز کے سوچ سے بھی زیادہ تو آپ اس وقت بہت سانی جو ہے پرچیس کر سکتے ہیں برڈز تو ریکمینڈڈ ہے یہ وقت بہت اچھا وقت ہے دوستو اور ایک بالخصوص آپ کو موسم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ابھی موسم کراچی میں بارشوں کا چل رہا ہے تھنڈی ہواوں کا چل رہا ہے تو بالخصوص فنج ہو گئی اور جاوہ ہو گئی یہ بہت حساس برڈز دوستو اس کو ڈائریک ہوا لگنے سے بچائیں اور کولی سول کا استعمال کرائیں اپنے تمام برڈز کو لگتار تین دن تک تاکہ برڈز جو ہے وہ سوست ہو کے پر پھلا کے جو بیٹھ جاتا ہے برڈز تو وہ اس میں اس طریقے سے نہ ہو برڈز آپ کا ہیلتی اینڈ ایکٹیو رہے یہ کچھ ہدایات ہیں دوستو جو آپ کو میں نے بتانا ضروری سمجھی اور مارکٹ جو ہے اس وقت جیسے سیزن کے آمد ہے تو آپ بوکس وغیرہ جو ہے وہ انسٹرول کر سکتے ہیں ابھی تقریباً اگلے ہفتے سے یا آپ کہلیں گے دو چار دنوں میں اگر آپ بوکس وغیرہ بارشوں کے بعد انسٹرولیشن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں بہت اچھا وقت ہے اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں بینگلائز کی تو کومن بینگلائز جو ہے وہ بہت سانی ہے آپ کو چار سو سے لے کے چھ سو کے درمیان میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں کوم اگر بینگلائز میں دوستو ہم سفید بینگلائز کی بات کریں تو سات سو سے لے کے آٹھ سو کے درمیان میں بہت سانی دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے اس وقت دوستو بینگلائز جو ہے وہ بہت زبردست برڈ ہے بہت خوبصورت برڈ ہے سوسائیٹی فنچ ہے یہ اور جس طرح ہمارے پاس گولڈیان جو ہے گرین بیک ہوگئے یلو بیک ہوگئی اور اس سے اوپر کی موٹیشن جو ہیں آل فنچ ہوگئی شافٹیل ہوگئی اس کے علاوہ دوسری جتنی ایکسپینسیب جو برڈز ہوتے ہیں اس پیروز میں وہ اپنے جو ہے ان میں کھرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو انہیں اس کو ہیچ نہیں کرتے تو یہ ہیچ بہت اچھا کرتی ہے اس کے بعد دوستو آل فنچ کی بات کرتے ہیں آل فنچ کے پرائز بھی بہت نیچے آگئے پٹھو کی بات کروں ڈھائی ہزار سے لے کے ساڑھے تین ہزار بڑوں کی دوستو بات کروں اڈلٹ پیئر بہت خوبصورت ہے آل فنچ اور بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں بہت خوبصورت برڈ ہے تو بڑا پیئر آپ کو بہت سانی کہاں آٹھ ہزار سے دس ہزار کا تھا ابھی چار ہزار سے لے کے دوستو ساڑھے پانچ ہزار کے درمیان میں بہت سانی آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ بالکل اس کو پرچیس کر سکتے ہیں بہت خوبصورت برڈ ہے آل فنچ اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں گرین بیک گولڈیان کی تو گولڈیان دوستو بہت ریٹ نیچے آگیا بہت خوبصورت برڈ چار ہزار سے لے کے ساڑھے چار ہزار کے درمیان میں دوستو پٹھے اس کے ہو گئے ہیں اور اگر بڑی کی میں بات کروں اڈلٹ پیئر کی تو سات ہزار سے لے کے آٹھ ہزار میں بہت سانی مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تقریبا دوستو پندرہ ہزار روپے تک اس کا ریٹ تھا لیکن اس وقت ابھی ریٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے تمام برڈز کے نیچے آئے ہوئے ہیں تو جس کی وجہ سے اس کے ریٹ بھی بہت کم ہو چکے ہیں اس کے بعد دوستو بہت خوبصورت یلو گولڈیاں کی بات کرتے ہیں یلو بیک تو اس کے بیس ہزار روپے تک دوستو پرائس تھے لیکن اس وقت کیونکہ ریٹ کم ہے تو پٹھوں کی بات کریں ساڑھے پانچ ہزار سے ساڑھے پانچ ہزار کے درمیان میں اگر اڈلٹ کی بات کروں دوستو نو ہزار سے لے کے دس ہزار روپے میں بہت خوبصورت آپ کو اچھا صاف پیئر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں کومن ڈف کی تو کومن ڈف اس وقت ریٹ گراوا ہے ساڑھے تین سو سے چار سو میں اپن مارکٹ بہت آسانی سے ریٹ ڈف کی بات کروں دوستو چھ سو سے لے کے سات سو کے درمیان میں پٹھے اگر بڑو کی بات کروں تو سات سو سے لے کے نو سو کے درمیان میں بہت سانی آپ کو بڑا پیئر اڈلٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے بہت پائٹ ڈف خوبصورت بڑے دوستو اور بہت اس کا ایک وقت ریٹ اوپر رہا لیکن اس وقت بہت ڈی ویلیو کا شکار ہے لیکن یہی وقت خرید آئے گا دوستو اس وقت پٹھے جو ہیں آپ کو بہت آسانی پچیس سو سے لے کے پائٹ ڈف کے تین ہزار کے درمیان میں دیکھنے کو مل رہا ہے اڈلٹ کی بات کروں تو پانچ ہزار سے لے کے چھ ہزار روپے کہاں پچیس ہزار کا پیئر تھا اور ریڈ پائٹ ڈف دوستو اس کی اگر بات کروں اس کی بھی بلکل ہی کہلے مٹھی پلید ہو گئی ہے یہ پٹھوں کا پیئر تیس سے چالیس ہزار کا تھا لیکن اس وقت سات سے آٹھ ہزار کا دیکھنے کو آپ کو بہت آسانی مل رہا ہے اور اڈلٹ پیئر پچاس سے ستر ہزار کا تھا لیکن جو کہ ابھی نو ہزار سے بارہ ہزار میں آپ کو بہت آسانی دیکھنے کو ریڈ پائٹ ڈف کا پیئر بہت آسانی مل رہا ہے جو کہ بہت خوبصورت برڈ ہے دوستو اور اس میں زیادہ بیماری وغیرہ بھی نہیں آتی بہت ایکٹیو اور ہیلتی برڈ ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں کومن بجری کی تو بجری جو ہے اس وقت اس کے بھی ریڈ نیچے ہیں پٹھوں کا پیار ساڑے تین سو سے پان سو کے درمیان میں بڑو کی بات کریں تو پان سو سے لیکے چہ سو کے درمیان میں بجری میں ریڈ آئی جو پٹھے ہیں ہمارے چار سو سے ساڑے پان سو اور بجری میں ریڈ آئی اڈلٹ کی بات کروں تو چھے سو سے لیکے سات سو کے درمیان میں فیلو کی بات کرتے ہیں دوستو پٹھے چھے سو سے لیکے ساڑے چھے سو فیلو بجری اڈلٹ سات سو سے لیکے آٹھ سو کے درمیان میں بہت خوبصورت برڈ ہوگو رومو دوستو پٹھے بارہ سو سے پاندرہ سو کے درمیان میں ہوگو رومو برڈ اڈلٹ پاندرہ سو سے لیکے بائی سو کے درمیان میں اور کینگ بجری کی بات کرنے دوستو پندرہ سو سے اٹھارہ سو کے درمیان میں اڈلٹ کی بات کروں اٹھارہ سو سے لے کے پچیس سو کے درمیان میں دوستو بہت خوبصورت برڈ ایکزیبیشن یوکے ہالنڈ بلیڈ لائن چار ہزار سے لے کے چھ ہزار کے درمیان میں پٹھو کا پیار ہے اور ایکزیبیشن کی بات کروں تو اس میں یوکے بلیڈ لائن ہالنڈ بلیڈ لائن کی تو سات ہزار سے لے کے گیار ہزار کے درمیان میں بہت خوبصورت برڈ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو اس کے جو پرائز ہیں وہ ابھی تک برقرار ہیں اپنی جگہ بجری فیملی کے بہت زبردست اور بہت خوبصورت برڈ ہے دوستو تو آپ یہ بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس خرید بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ فروت بھی بہ آسانی کر سکتے ہیں اس کے اب دوستو بات کرتے ہیں لفورڈ کی تو لفورڈ نے فشر بہت برا حال ہو چکا ہے فشر فیملی کا بھی چودہ سو سے لے کے سولہ سو کے درمیان پٹھوں کا پیر اڈلٹ کی بات کروں دوستو تو سولہ سو سے لے کے دوہزار کے درمیان میں کلر لفورڈ کی بات کریں تو پندرہ سو سے سترہ سو کے درمیان میں پٹھے اور بڑو کی بات کروں تو دوہزار سے لے کے پچیس سو کے درمیان میں اس کے بعد بہت خوبصورت برڈ لوٹینو دوستو پندرہ سو سے لے کے سترہ سو کے درمیان میں پٹھے اڈلٹ کی بات کرو تو اٹھارہ سو سے لے کے پچیس سو کے درمیانے باستانی دیکھنے کو دوستو مل جاتا ہے اس کے علاوہ لوٹینو پرسناٹر بلیک آئی کی بات کریں پٹھے پندرہ سو سے لے کے دو آزار اور اگر اب اڈلٹ کی بات کریں تو پچیس سو سے لے کے پینتیس سو کے درمیان میں لوٹینو پرسناٹر ریڈ آئی پٹھے دو آزار سے لے کے پچیس سو کے درمیان میں اڈلٹ کی بات کروں تو پینتیس سو سے لے کے بیالیس سو کے درمیان میں دوستو پار بلو بہت خوبصورت برڈ ہے پٹو کی بات کریں پانچ ہزار سے لے کے چھ ہزار کے درمیان میں پار بلو بڑے اڈلٹ نو ہزار سے لے کے گیار ہزار کے درمیان میں دیکھنے کو بہت سانی مل جاتا ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں البائنو بلیک آئی بہت خوبصورت برڈ ہے بہت ہی خوبصورت آؤٹ کلاس کالٹینے میں دیکھنے کو مل رہا ہے تین ہزار سے لے کے ساڑھے تین ہزار میں اڈلٹ پیئر جو کہ پندرہ سے بیس ہزار روپے کا پیئر ہوا کرتا تھا لیکن اس وقت ڈی ویلیو کا شکار ہے اگر اڈلٹ کی بات کروں تو چار ہزار سے لے کے ساڑھے چار ہزار میں آپ کو بہت سانی بلیک کائی البائنو لوف برڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے بہت خوبصورت اور ریڈ آئی کی دوستو بات کرتے ہیں تو پٹھوں کا پیئر چھ ہزار سے لے کے ساڑھے چھ ہزار کے درمیان میں اگر اس میں اڈلٹ کی بات کروں دوستو تو سات ہزار سے لے کے آٹھ ہزار کے درمیان میں بہت سانی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں کاکٹیل تو گریہ کاکٹیل جو ہے پٹھوں کا پیئر دو ہزار سے لے کے پچیسوں کے درمیان میں اڈلٹ کی بات کروں تین ہزار سے لے کے پینٹیسوں کے درمیان میں بہت سانی گرے کاکٹل دیکھنے کو مارکٹ میں مل جائے گا دوستو پل کی بات کروں تو پچیس سو سے لے کے تینہ دار کے درمیان میں پل اڈلٹ کی بات کریں تو پینتیس سو سے لے کے چارہ دار کے درمیان میں پل کاکٹل بہت خوبصورت برڈ ہے دوستو بالکل نایاب ہوتا جا رہا ہے مارکٹ میں بہت شاٹ ہوتا جا رہا ہے تو یہ بھی آپ ریکمینڈیڈ ہے آپ لے سکتے ہیں بہت خوبصورت برڈ ہے اور ہنٹیم وغیرہ کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں کریم کاکٹل تو کریم کاکٹل میں پٹھے جو ہیں پچیس سو سے لے کے تینہ دار کے درمیان میں اور اگر دوستو میں اس کے اڈلٹ کی بات کروں بہت خوبصورت برڈ ہے دوستو اگر پاکستان کے علاوہ باہر کی بات کی جائے تو بہت زیادہ اس کو جو ہے بہت شوق سے پالا جاتا ہے وہاں پر یہ پیٹ برڈ ہے بالکل پیٹ برڈ ہے تو یہ بات ثانی آپ کو اس وقت ہمارے پاکستان میں چار ہزار سے لے کے ساڑھے چار ہزار کے درمیان میں اڈلٹ پیئر بہت زیادہ کسی کے بعد اچھی پالیٹی کا ہوگا دوستو تو پانچ ہزار روپے فائف تھاؤزن آلی بہترین برڈ ہے خوبصورت برڈ ہے ٹاکنگ بھی سیکھ جاتا ہے اور ہنٹیم بہت خوبصورت ہوتا ہے فلائٹ ٹیم ہو جاتا ہے تو بہرحال اس کی تاریفیں اس لی زیادہ میں نتنی کر دیں کہ خوبصورت برڈ ہے مجھے بھی پرسنلی طور پر بہت اچھا لگتا ہے تو یہ آپ لے سکتے ہیں ساڑھے تین سے ساڑھے چار ہزار کے درمیان میں بہت آسانی سے اچھا جی اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں البائنو بلیک آئی اینڈ ریڈ آئی تو دوستو بڑا خوبصورت برڈ ہے یہ بھی آپ کو ساڑھے چھے ہزار اس کے جو پٹھے ہیں دوستو ساڑھے تین ہزار سے ساڑھے چار ہزار کے درمیان میں بہت آسانی دیکھنے کو مل جائیں گے اگر دوستو اس میں بڑے کی بات کروں تو ساڑھے چھے ہزار سے آٹھ ہزار کے درمیان میں دونوں کا ایک ہی پرائد ہے بہت آسانی سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے بعد دوستو بات کریں گری جاوہ تو جاوہ فیملی کا جس طریقہ سے آپ کو پتا ہے اروج کو زوال اور زوال کو اروجے جی تو اس وقت بلکل زوال بلکل ہو چکا ہے جاوہ فیملی کا تو جاوہ جو ہے اس وقت بہت خوبصورت برڈ گری جاوہ جو ہے آپ کو پانچ ہزار کا پیئر مل رہا تھا لیکن ابھی اس وقت پٹھے جو ہے تیرہ سو سے لے کے صرف پندرہ سو کے درمیان میں بڑوں کی بات کروں دو ہزار سے لے کے پچیس سو اور سفید جاوہ دوستو اٹھارہ سو سے لے کے بائیس سو کے درمیان میں پٹھو کا پیئر اور اگر بڑی کی میں بات کروں دوستو تو تین ہزار روپے سے لے کے پینتیس سو کے درمیان میں کہاں اس کا نو ہزار روپے تک کا جو ہے دوستو ریڈ دیکھا گیا لیکن ابھی اس قدر ریڈ ڈی ویلی ہو چکا ہے کہ اتنا ریڈ نیچے آ چکا ہے کہ آپ کو باسانی تین ہزار روپے میں بھی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا سفید جاوہ بہت خوبصورت جاوہ اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں سلور جاوہ کی تو سلور جاوہ کے پٹھے بیسی ذریقز ہیں دو ہزار سے لے کے پچیس سو کے درمیان میں اور بڑی کی بات کروں تو تین ہزار سے لے کے اٹلٹ پیائے ساڑھے تین ہزار روپے کا باسانی آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں جاوہ میں البائنو جاوہ ریڈ آئی اور اوپل جاوہ اس کے پٹھے آپ کو باسانی دوستو پانچ ہزار سے لے کے چہزار کے دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر بڑی کی بات کروں ادلٹ کی تو آٹھ ہزار سے لے کے دس ہزار میں باسانی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے لائے دوستو بات کرتے ہیں فاؤن جاوہ ہمارا ویڈیو posición 7000 سے لے کے آٹھ ہزار پٹھو کا پیئر بڑوں کی بات کروں تو 12000 سے لے کے دوستو پاندرہ ازار روپے کا پیئر باسانی دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا دوستو یہ تھے اوپن مارکٹ کے تمام پرائزز جو کہ آپ کو مددگار ثابت ہوں گے خریداری میں اور فروت کرنے میں بیچنے میں دوستو تاریخ آخر میں دوبارہ منشن کرتا چلوں اکتیس اگز دو ہزار چوبیس کے ریٹ ہیں اور یہ سنڈے کے یعنی آنے والے کل پہلی تاریخ نوہ مہینہ دو ہزار چوبیس کے ریٹ ہوں گے دوستو تو اپنے میزبان شیخ عبد الرحمن کو دیجئے اجازت اسی دعا کے ساتھ کہ آپ رکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال اللہ نگہبان